السلام علیکم دیئر کلاس I hope you will find with the blessing of Allah سبحانہ وتعالی First of all we read دعا ربی زدنی علم After دعا we start lesson number 2 and اب آپ کے سامنے جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی بک کلاس 6 جو پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی جو بک ہے آپ کے پاس موجود ہوگی امید کرتا ہوں آپ سب نہیں لے لی ہوگے اگر نہیں لی تو آپ خرید لیں اور تمام بچے اس بک سے اپنا کام کریں گے اس کی مدد سے آج ہم کچھ ٹاپکس کے بارے میں جانیں گے اور اس کا unit number 2 start کریں گے اس کا unit number 2 ہے جو انسا اس کا نیم ہے whole number اور اس کے تین ٹاپک ہیں first topic ہے differentiate between natural and whole number کے درمیان فرق کریں دوسرا ٹاپک ہے consecutive whole number of given number ان کے مسلسل آنے والے نمبروں کے بارے میں لکھیں consecutive کے بارے میں بھی آگے آپ واضح آپ کو میں واضح کروں گا third ہے right successor and predecessor of given whole number یعنی کے whole number جو آپ کو دیے جائیں گے ان کے آپ نے successor اور predecessor بتانے ہیں تو سب سے پہلے ہم whole number اور natural number کے بارے میں جانتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے تو whole number اور natural number میں بہت سمپل سا فرق ہے کہ whole number whole numbers میں ان کے جو zero سے شروع ہوتے ہیں اور natural number one سے شروع ہوتے ہیں اب whole number zero سے کیوں شروع ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے تمام number بتانے ہیں ہم نے اس چیز کی تمیز کیے بغیر کہ کوئی number اس کائنات میں اس زمین پر جس پر ہم رہتے ہیں exist کرتا ہے یا نہیں اب دیکھیں جو zero ہے ہم اس کو دکھا نہیں سکتے واضح نہیں کر سکتے کسی چیز کو جیسے ہم کوئی بک کہنا ہے یہ ایک کتاب ہے یہ ایک انگلی ہے یا یہ ایک لیپ ٹوپ ہے اس کی تعداد بتا سکتے ہیں zero تو کسی بھی چیز کو شروع نہیں کرتا اس کے کسی چیز کی بھی مدد سے آج science اتنی ترقی کرنے کے باوجود zero کو واضح نہیں کر سکیں تو zero ایک ایسا number ہے جس کو ہم واضح نہیں کر سکتے ہیں اور ان نمبروں میں شامل کر لینا zero کو ہم اس کو whole number کہتے ہیں تو natural number یعنی کہ جن کو ہم واضح کر سکیں جن کو ہم بتا سکیں اور وہ کہاں سے start ہوتے ہیں one سے one, two, three, four and so on تو dear class اب ہم ایکنا math workbook کی مدد سے اپنے next two topics کو clear کریں گے this is the second page of workbook class 6 اس پہ آپ اپنا نام اور اپنا section جو آپ کو allot ہوگا وہ آپ لکھیں گے dear class this is the second page of your workbook and this is a start your chapter number two whole numbers whole numbers کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایسے number جو zero سے شروع ہوں اور natural numbers جو one سے شروع ہوں بس ان میں دونوں میں فرق کیا یاد رکھئے کہ whole number zero سے شروع ہوتے ہیں اور natural number one سے شروع ہوتے ہیں تو dear class تو ہم نے next two topics کی طرف آتے ہیں consecutive mean continuous consecutive mean continuous یعنی کے مسلسل لگتار آنے والے جیسے کوئی چیز بار بار مسلسل آئی جا رہی آئی جا رہی تو ہم کہتے ہیں continuous آئی جا رہے اسی طرح سے اس کو ہم میچ میں consecutive کہتے ہیں successor mean forward ان کے successor mean کامیاب ہو جانا جیسے آپ پاس ہو جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اگلی کلاس میں شفٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح numbers میں بھی successor ہوتے ہیں four کا successor five five کا successor six اسی طرح سے pre-decessor mean جیسے کوئی ٹیم ہار جاتی ہے تو وہ پیچھے رہ جاتی ہے جو جیتنے والی وہ آگے چلی جاتی ہے اسی طرح pre-decessor کو ہم backward کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ پیچھے کی جانب تو dear class اب اس کوئی workbook کی مدد سے ہم ان کو واضح واضح بھی کریں گے اور ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو dear class اپنی workbook open کیجئے اور اس کا page number five open کیجئے تو dear class this is our worksheet number two point one you also mentioned the dates جو بھی date ہے وہ آج آپ یہاں پہ لگائیں اور یہاں منت لکھیں اور آگے اس وی calendar کا جو سال چل رہا ہے 2020 وہ آپ لکھیں گے اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے whole number لکھے ہوئے ہیں 40 85 39 777 ان کے آپ predecessor اور successor لکھیں گے 40 successor 41 ان کے successor mean forward آگے کو جانا ان کے 40 کے آگے والا نمبر آپ بتائیں گے اور successor mean predecessor mean backward ان کے پیچھے والا نمبر آپ نے بتانا ہے اور وہ کیا ہے 39 ڈیر کلاس well done now question number 2 write for next consecutive whole number starting from 432 یعنی کہ آپ نے 432 سے آگے next 4 numbers بتانے ہیں تو 432 کے بعد کیا آتا ہے 33 yes 433 next ایسے ہی آپ چار نمبر ان باکس میں لکھیں گے اور next question ہے write the whole number smaller than 5 یعنی کہ whole number بتانے آپ نے اور وہ 5 سے smaller ہونے چاہیے یعنی کہ چھوٹے ہونے چاہیے کم تو وہ آپ خوبی جانتے ہیں 5 smaller 4 4 smaller 3 3 smaller 2 as it is آپ اس کے باقی بھی بتائیں گے اور ڈیر کلاس اب ہم اپنی ٹیکس بک کی ایکسرسائز ایکسرسائز نمبر 2.1 اس کی طرف آتے ہیں اور اس کا question number 4 میں آپ کے سامنے کروں گا in each of the following pairs of numbers state which number is greater یعنی کہ simply ان میں سے ان پارس میں سے آپ نے جو نمبر بڑے ہیں وہ بتانے ہیں تو first part میں دو نمبر دیئے گے ان میں سے بڑا نمبر یعنی کہ greater نمبر آپ بتائیں گے which one is a greater yes 435 5 and last part is 1010 and 1001 which number is greater 1000 10 excellent 1000 10 is a greater number تو dear class اب ہم نوٹ بک کی طرف آتے ہیں تو نوٹ بک کی پریزنٹیشن آپ نے کیسے کرنی ہے تو نوٹ بک کی پریزنٹیشن آپ اس طرح سے کریں گے کے left side پہ 1 inch یعنی کہ 1 inch کا فاصل رکھ کے double margin لگائیں گے اور right side پہ half inch margin لگائیں گے single اور exercise کے پورے spelling لکھیں گے اور جو exercise ہوگی وہ لکھیں گے اور اس کو نیچے double line کے ذریعے highlight کریں گے question پورا لکھیں گے number کیوں نہیں لکھنا پورا question spelling پورے spelling لکھیں گے question number one اور اس کی جو statement ہوگی وہ آپ نوٹ بک پہ لکھیں گے اس کے بعد پھر آپ نیچے solution لکھ اس کے نیچے بھی آپ double line لگائیں گے اب سوال یہ ہے یہ آپ کی نوٹ بک کا front page ہے یہ والی نوٹ بک اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ single line notebook خرید لے next dear class presentation کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو two black pointers جن کے دو black pointers آپ کو چاہیے ان دو black pointers آپ کیا کریں گے use for marginal line and underline of headings یعنی کہ ایک آپ marginal line اور جو headings جو headings یعنی کہ جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں question number one ان کے ایک pointer آپ میں لائنے لگانے کے لیے استعمال کرنا اور جو یہ exercise اور question number one solution کی نیچے جو لائنے لگائی ہیں headings کو highlight کیا اس کے لیے استعمال کریں گے اور جو دوسرا pointer ہے اس کو آپ questions کی headings کے لیے اور question لکھنے کے لیے استعمال کریں گے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے یعنی کہ یہاں پر exercise آپ یعنی کے اس pointer سے لکھیں گے جس سے آپ نے لائنے نہیں لگائیں اور question بھی آپ سے لکھیں گے جس سے آپ نے لائنے نہیں لگائیں لائنے لگانے والے pointer سے آپ دبل marginal لگا کے highlight کریں گے اور اس کو اس طرح خوبصورت لکھیں گے اور درمیان میں آپ پیج نمبر لکھیں یعنی پیج نمبر ون اور جو date ہوگی آپ رائٹ سائیڈ پہ حج date mention کریں گے اور لیف سائیڈ پہ اس وی یعنی جھون یعنی اس طرف آپ اس وی کلنڈر کی date mention کریں گے اور رائٹ سائیڈ پہ اسلام date mention کریں گے تو dear class i hope you will understand dear class now is your homework exercise 2.1 یعنی جو آپ کی ٹیکس بک ہے اس کی exercise 2.1 اس کے question number 1 2 3 آپ نے notebook پہ کرنا ہے i hope you will understand whole lesson allah hafiz